یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنے مرات ختم کرے یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کابینہ کو مختصر بنا لے یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مفت پیٹرول ڈالتے ہیں مفت گھر میں رہتے ہیں کرایا ادا نہیں کرتے ہیں ٹیکسز یلوگ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بیگامات اور اولادی بھی سرکاری گاڑیوں میں پھرتے ہیں مزے اور عیش اور عشرت کرتے ہیں ان مرات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان سب کے پیسے باہر کے بنکوں میں پڑے ہیں میرے ساتھ لسٹ ہے یعنی ایک سو ستر عرب کے لیے انہوں نے تیس کروڑ عوام کو گھلے سے پکڑا ہے نچھوڑ رہے ہیں اور خود میری اس لسٹ کے مطابق جو ان کے ذاتی ایکاؤنٹ ہے صرف اٹارہ اپراد ایسے ہیں جن کے بینک ایکاؤنٹ میں چار ہزار عرب سے زیادہ سرمایہ پڑا ہے چار ہزار عرب سے اس میں زرداری صاحب ہے بلاول صاحب ہے نواز شریب صاحب ہے شعبہ شریب صاحب ہے عمران خان صاحب ہے عمر آیوب صاحب ہے عظم سواتی صاحب ہے مراد علی شاہ صاحب ہے چودری پرویز الائی صاحب ہے پرویز خٹک صاحب ہے شام آمود قریشی صاحب ہے محمد عساق ڈار صاحب ہے عصد عمر صاحب ہے شوکترین صاحب ہے مفتاح اسماعیل صاحب ہے حپیش شیخ صاحب ہے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب ہے عبد الرزاق داود صاحب ہے اب اندازہ کر لے کے سابق جرنیلوں کے ایک آن میں پرویز مشرب صاحب رہلت پرما گئے دو ارب سے زیادہ شپاک کیانی صاحب چار ارب سے زیادہ راہیل شریب صاحب چار ارب سے زیادہ قمر جاوید صاحب بارہ ارب سے زیادہ ہمارے جو کاروباری ہزارات ہیں ہاشوانی صاحب چار ارب محمد منشاہ صاحب چار ارب پاکستانی نہیں چار ارب ڈالر محمد منشاہ دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ملک ریاض صاحب ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر اگر یہ لوگ اپنے اساسے کا زکاة بھی قومی خزانے اور بیت المال میں جمع کریں تو ہماری قوم پر مزید ٹکسز لگانے کا ڈالنے کا مسلط کرنے کی کوئی زورت نہیں ہے لیکن یہ قوم کے لیے قربانی دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے جناب وزیر آدم صاحب نے اپریشیٹ کیا اس پاکستانی کو جس نے تین کروڑ جمع کیے ہیں متاثرین زلزلہ ترکیہ کیلئے تو یہ وردگان نے اپنے سارے اساسے قربان کیے لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی ایک روپیہ دیا ہو قوم کو نصیحتیں کرنے کی وجہے میرا مطالبہ یہی ہے کہ غریب آدمی ہمیشہ سے قربانی دے رہا ہے اب یہ ججس قربانی دیں یہ جرنیل قربانی دیں یہ بیروکریٹ قربانی دیں یہ سیاسی لیڈر قربانی دیں اور میں حران ہوں کہ یہ محنت کیا کرتے ہیں کتنے کماتے ہیں لیکن ظاہر ہے نیت بے بس ہے ان کے سامنے کوئی حساب کتاب کا کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے کتنا پیسہ کمائے کہاں سے ہیں کیا ان کے چار پاؤں ہیں کیا ان کے چار ہاتھ ہیں کیا ان کے کوپڑیوں میں کوئی تنوں کی حساب سے دماغ ہیں یہ بھی اسی طرح پاکستانی ہیں لیکن یہ حرام کی دولت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور یہ ادارے بے بس ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کر لے موسیقی موسیقی